بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل امید ہے آپ خیر و آفیر سے ہوں گے آج کی تین بڑی خبریں اور تنخواہوں اور پینچر میں جو اضافہ ہے اس سلسلے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ تنخواہوں میں اضافہ جو پروپوزل کے مطابق تحقیہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ کٹیگریز بنا دی گئی ہیں کہ سکیل ایک تا پندرہ ایک کٹیگری بنائی گئی ہے سیکنڈ کٹیگری میں گریڈ سکسٹین سے بائیس گریڈ کی کٹیگری اور اس میں اتماع ملازمین جن کا گریڈ سولہ یا بائیس ہے یا ان کے درمیان ہے تو بڑی نیوز ہے کہ سکیل ون تا فیفٹین تنخواہوں میں پچاس پرسنٹ اضافہ اس میں آپ ریڈی ویڈیو بنائی ہے لیکن یہ جو نیو اپڈیٹ ہے نیو پروپوزل ہے اس کے مطابق دو کٹیگریز بنائی گئی ہیں سکیل سولہ تا بائیس تیس پرسنٹ انکریز کیا جائے گا تنخواہوں میں تنخواہ میں اضافہ بجڈ میں کیا جائے گا اور بجڈ کا پیش کیا جائے گا تو بجڈ جو ہے وہ وزیر خزانہ اسحاق دار چار یا پانچ جون کو بجڈ پیش کریں گے وزیر خزانہ اسحاق دار اتحادی جماعتوں سے تجاویز لینے کے بعد چار یا پانچ جون کو بجڈ پیش کریں گے قومی اسمبلی کا بجڈ اجراس جون کے پہلے ہفتے میں ہوگا جبکہ وزیر خزانہ اسحاق دار چار یا پانچ جون کو بجڈ پیش کریں گے اس زمان میں اتحادی جماعتوں سے تجاویز لی جائیں گی ذرائع کے مطابق ترقیاتی فنڈ پر بھی اہم فیصلے کر کے اجراع کا عمل تیز کیا جائے گا واضح رہے کہ وفاقی حکومت اور عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف سطح کے ماہتے میں تاخیر کے باعث آئندہ مالی سال تیز شو بیلز کے وفاقی پجٹ کی تیاری میں شدید مشکلات کا انکشاف ہوا ہے اور اس کے ساتھ سپیشل رلیف آلاؤنس جو کہ تمام ملازمین جو آوٹ آف سٹیشن ڈیوٹی کرتے ہیں چاہے وہ وفاقی ملازمین ہیں یا صحبائی ملازمین ان کو ڈپوٹیشن طرح پر سپیشل رلیف آلاؤنس دیا جائے تاکہ ان کو جو مشکلات ہیں جو ان کا خرچہ ہوتا ہے پیٹرول کی ماد میں یا آنے جانے میں یا کیریز فی ملنے لگوائی ہوتی ہیں تو ان کے لئے سپیشل رلیف آلاؤنس دیا جائے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر رکھیجی کہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیو آف ڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ